اے رحمان الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں سیمپل دعوت ریسپیز دعوت ویلوگ کچھ نئے سٹائل میں اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے ریسپیز ضرور ٹرائی کریے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا سٹیپ با سٹیپ فالو کریے گا تو آپ کی ریسپیز بہت زبردست ہوں گی اچانک سے مہمان آ جائیں اور کھانا بنانا ہو تو یہ ریسپیز درور ٹرائی کریے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بنایا بریانی آئیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی بریانی کی ریسپی کو میں نے لیا ایک کپ دہی اور اس کے اندر بریانی مسالہ ایڈ کر کے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ گھنٹے کے لئے بریانی مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ جنجر گارلک پیسٹ اور ایک چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی پاؤڈر اور ایک چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں لال مرچ پاؤڈر سپیشل بمبئی بریانی مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے میں نے اس لئے سپائسز میں اس میں کم ہی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس میں تمام سپائسز ہوتی ہیں ہم تھوڑی ذرا سپائسی بریانی کھاتے ہیں تو اس لئے ایکسٹر مسالے بھی یوز کر رہی ہوں اب سارے چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں چکن ایڈ کر کر میرینیٹ کر دیں گے یہ گھنٹے کے لئے سب سے پہلے میں نے پیاز کو براؤن کر لیا تھا کیونکہ بریانی میں پیاز براؤن کرنا لازمی ہوتا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا سابو زیرا اور دال چینی اور اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس میں ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو پائن سے دس منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا تھا پانی خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اس میں دو سے تین ٹیماتر ایڈ کیے اور مکس کر لیا اچھے سے اس کے بعد میں نے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا اور اس کی اچھی سی گریوی بن جائے اور چکن بھی اچھی طرح سے کوکو ہو جائے موسیقی موسیقی پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے سارے مسالے اور ٹماٹر گل کر ایک اچھی سی گریوی تیار ہو جائے گریوی ہماری بلکل ریڈی تھی چکن بھی گل چکا تھا اور بریانی مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے چاول میں نے بوائل کر لیے تھے 70% آپ نے صرف چاول بوائل کرنے ہیں اور مسالہ ایڈ کر دیا تھا ایک پتیلے میں اور ایک لیئر چاولوں کی لگا دی تھی اور دوبارہ پھر سے مسالہ ایڈ کیا تھا اور چاولوں کی ایک لیئر لگا کر اوپر میں نے گارنشنگ کر دی تھی فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا اور پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو دم لگا دیا تھا دم آ چکا ہے ہماری بریانی بہت زبردست تھیار ہوئی تھی دیکھئے کلر بھی بہت زبردست ہے بمبائی بریانی ہے یہ اور ساتھ ہی میں نے شامی بھی ریڈی کر لیے تھے آئیے میں آپ لوگ کے ساتھ اب شامی کباب کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کوکر میں آدھا کلو دال لی تھی اور اس میں آدھا کلو چکن ایڈ کیا تھا اور ساتھ ہی اس میں ایک پیاز ایڈ کیا تھا چوب کیا ہوا اور تین سے چار ادھر لسن کے جوے ایڈ کیے تھے ایک چمچ میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اور دو اس میں میں نے دار چینی کی سٹکس ایڈ کی تھی چار سے پانچ میں نے اس میں لال ہوئی مرچیں ایڈ کی تھی آپ خوشک مرچیں یا سبز لال ہوئی مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور ایک چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا نمک بھی کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ادھرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا ایک چمچ یہ دیکھیں ساری چیزیں اس میں مسالہ ڈال کر میں نے پانچ منٹ کے لیے اسے پریشر کوکر میں لگا دیا تھا پانچ منٹ بعد میں نے ککر کو کھولا ہے اور دیکھیں ہماری دال اور چکن دونوں گل چکے ہیں ایکسٹرا پانی کے لیے ہم چولا اون کر دیں گے اور خوشک کر لیں گے پانی خوشک کرنے کے بعد میں نے چوپ کر لیا تھا دونوں چیزوں کو چوپر میں آپ سلپر بھی پیس سکتے ہیں ایسے بھی پوک سکتے ہیں اس طرح سے چوپر کرنے کے بعد اس میں پانچ سے چھے ادھر سبز مرچیں گرہ مسالہ اور کالی مرچ پاورڈر ایڈ کر کر میں نے اس کے کباب بنا کے رہ دیئے تھے میں نے کورما اور کورما کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بال دہی لیا اور اس کے اندر دو چمچ کورما مسالہ ایڈ کر کر چیرکن کو مرینیٹ کر دیا آدھے گھنٹے کے لیے دو اس میں میں نے لال میرچنٹ ڈالیں خوشک ہوئی بھی ایک پتیلی میں میں نے ایک کا پوائل لیا اور اس میں پیاس کو ہلکا براؤن کر کے نکال لیا اور تھوڑے پیاس میں نے زیادہ براؤن کر لیا لائٹ براؤن پیاس کو میں نے بلینڈ کر لیا ادھرک لسن اور پیسٹ بنا کر ڈال لیا یہ دیکھیں یہاں میں نے غصابت گرم مسالہ لیا ہے گھی میں پہلے اس کو کڑکڑا لیں اور اس کے اندر لائٹ براؤن پیاس کا پیسٹ ایڈ کر دیں اور ایڈرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں پھر میں نے اس میں سارے تمام سپائسز ایڈ کر دیئے دو چمچ اس میں میں لال میرچ پاوڈر ایک چمچ ہلدی پاوڈر اور ایک چمچ میں نے اس میں نمک کا ایڈ کر کے اچھی طرح سے میکس کر لیا اور اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیا بہت ہی جلدی بننے والا یہ ریسپی ہے کورمے کی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریے گا بس دس سے پندرہ منٹ اس کو میں نے بھونا اور اچھی طریقے سے چکن گلنے کے بعد اس میں میں نے ہلکا سا شورب لگا دیا اور دھنیا اور گرم مسالہ ایڈ کر دیا اس طرح جلدی سے یہ ریسپیز تیار ہو گئیں بہت ہی کم وقت میں ایک گھنٹے کے اندر تقریبا آپ یہ پوری ریسپیز کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ساتھ میں کریلے اور کیمہ بنایا تھا لیکن اس کی ریسپی میں شوٹ نہیں کر سکی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ رائتہ سلاد اور کیمہ کریلے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی نہیں والدت مانر